ہیلو گائز ویڈیو بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے تو گائز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پی ایف کی انیشل ٹیسٹ چل رہے ہیں اور ہماری انیشل ٹیسٹ کی ایکسپیرینسز کی سیریز چل رہے ہیں تو کل کچھ بچوں نے میسجز کیے تھے کہ سر انٹرویو کے لحاظ سے بھی کچھ ویڈیوز ہمارے ساتھ شیئر کرے تو آج صبح ہی ہم نے کچھ بچوں اور کچھ رکمینڈڈ بچوں کے ایکسپیرینسز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جس میں انٹرویو کے بارے میں ہم نے ٹپس ٹرکڈ کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسپیرینسز بس شیئر کیے ہیں اور اس میں ہم نے آپ کو پتایا کہ آپ کیسے اپنا انٹرویو کلئر کر سکتے ہیں تو کافی انپورمیٹیو ویڈیو ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ ابھی جا کر میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی اے ایف انیشل ٹیسٹ ایکسپیرینسز 29 اگرسٹ 2022 جی ہاں دوستو تو آج جو بچے ٹیسٹ دے کر آئے تھے انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں تو ہم ایک ویڈیو کے پاومے آپ کے سامنے لے آئے ہیں تو چلو آپ کا ٹائم ویڈیو نہیں کرتے ڈائریکٹ ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو قویشن نمبر 1 ہے یونٹ آف سپن اینگولر مومنٹم آنسر ہے جے ایس یعنی کے جاؤل سیکنڈ قویشن نمبر 2 ہے فورا بوڈی موونگ اپورڈ ڈیش آنسر ہے و پلس ایم اے قویشن نمبر 3 ہے ون ایریا انکریز ویلوسٹی ڈیش آنسر ہے ڈیکریز جب ایریا انکریز ہوگا تو ویلوسٹی ڈیکریز ہوگی قویشن نمبر 4 ہے دی انرجی آف ایبسورپشن پور ریزونانس اس ڈیش آنسر ہے میکسیمم انرجی قویشن نمبر 5 ہے ریزیسٹیویٹی اس دیپن اپون ڈیش آنسر ہے تیمپریچر قویشن نمبر 6 ہے موشن آف ای 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 پراد انکریز و دیش آنسر ہے انکریز ان ویلوسٹی قویشن نمبر 7 ہے the square of average value is called dash آنسر ہے mean square قویشن نمبر نیکس ہے PN junction could be used as dash آنسر ہے rectifier قویشن نمبر 9 ہے a charge on P type semiconductor is dash آنسر ہے neutral قویشن نمبر 10 ہے a diode is operated in dash آنسر ہے reversed by sink قویشن نمبر 11 ہے the frequency of quantum effect is dash آنسر ہے decreases question نمبر 12 ہے the ionization of potential energy for electron is dash آنسر ہے minus 13.6 EV question نمبر 13 ہے unit of mutual induction آنسر ہے Henry question نمبر 14 ہے unit of power in case of what آنسر ہے watt question نمبر 15 ہے when source moving velocity become dash آنسر ہے constant تو قائز physics کے کافی زیادہ MCQs اور بھی پیچھے شیئر ہو چکے اگر آپ لوگ کی physics کی تیاری اچھی نہیں ہے تو اگر آپ experiences کی ویڈیو سی دیکھ لے تو آپ کا physics کا پورشن آرام سے clear ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ہم نے physics کے کچھ important MCQs کو ڈسکس کیا تھا جس کے دو یا تین پارٹ ہم نے چینل پر پہلی upload کر دیئے تھے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو پی ای ایف کی initial test preparation کے playlist میں جا کر دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے physics کے تقریباً کافی زیادہ MCQs ڈسکس کیے تھے جن میں سے کافی زیادہ repeat ہوئے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ وہ بھی جا کر دیکھ سکتے کیونکہ وہ بھی کافی important ویڈیوز ہے اور آپ لوگ کی لئے بہت ہی helpful ہونے والی ہے تو چھلو آپ انگلش کے portion کی طرف چلتے ہیں تو کچھ preposition کے MCQs ہمارے پاس question number 16 ہے the man was charged dash murder answer with question number 17 ہے he is fully contented dash his life answer with question number 18 ہے admin is capable dash doing anything answer ہے off تو preposition کے بارے میں ہم نے کچھ اور بھی ویڈیوز بنائی جس میں ہم نے preposition کی complete preposition کرائی ہوئی ہے اور کچھ shortcut بھی بتائے ہوئے ہے کون سے word کے ساتھ کون سا preposition لگتا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ابھی آپ جا کر میرے چینل پر دیکھ سکتے پی ایف انیشل ٹیس پریپریشن کے پلیلیس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو question number 19 ہے i was astonished dash his failure answer ہے at question number 20 ہے i was amazed dash his misbehavior answer ہے at یعنی کی sentence بنے گا i was amazed at his misbehavior question number 21 ہے aqsa is traveling dash the school answer ہے towards the school یعنی کی sentence بنے گا aqsa is traveling towards the school question number 22 ہے he is pound dash drawing answer ہے off تو sentence بنے گا he is pound of drawing question number 23 ہے sine theta divided by cos theta is equal to dash answer ہے 10 theta اگر یہی سوال آپ کے سامنے آج ہے cos theta divided by sine theta تو آپ کا answer سر ہوگا وہ ہوگا cot theta تو guys match ka portion میں پہلی بتا چکا ہوں کہ match ka portion نہ مشکل نہیں ہوتا اگر آپ match کے basic concept ساتھ ہے first year second year کے important formula ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی trigonometry portion کی تیاری ہے تو آپ match ka portion آسانی سے clear کر سکتے ہیں تو یہ دو تین ایسی basic چیزیں اگر آپ یہ تیاری کر لے تو match کا portion آپ ازی solve کر سکتا ہے اس کے لا match میں کچھ سیمپل بھی mcqs آتے ہیں جو کافی ازی ہوتے اور کوئی بھی اس سے solve کر سکتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان mcqs کو زیادہ سی زیادہ practice کر اور match کے portion میں جو percentage اور دوسرے question ہوتے ہیں دیجٹ اس میں آپ کوشش کریں کہ پہلے سے practice کر کے رکھے calculator کے بغیر solve کرنی کیونکہ جب آپ calculator کے بغیر solve کرنی کی کوشش کریں گے تو ٹیس میں جا کر آپ لوگ کو آسانی ہوگی اور آپ جب practice ہوگی تو آپ easy لئے ان کو solve کر پائیں گے کم سمی میں ایک بات یان میں رکھئے گا کہ initial کے دوران آپ time management کا kافی حیال رکھنا پڑے گا کیونکہ time بہت جو ان mcq's میں time management کا کافی حیال رکھیں تو question number 24 10x plus 12 x is equal to 99 plus 10 answer ہمارے پاس آئے گا تو 10x plus 12 x کو add کریں 22x آ جائے is equal to 99 10 add کریں تو 109 آئے جائے x یہی پر رہ جائے گا اور 109 پھر ہم 22 کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ ہوگا 4.95 کافی easy questions ہیں یہ simple question ہے یہ بچے آسانی سے کر لیتے ہیں تو question number 25 9 plus 9 divided by 9 is equal to dash easy simple question 9 9 9 سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو 1 آ جائے 9 plus 1 is equal to 10 ہمارا آنسر آ جائے گا اس کے علاوہ question number 26 synonym of 20 کو آنسر ہے failure تو synonym کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے same words یعنی کہ ایک ہی word کے جیسے کون سا word اس کے ساتھ same ہوتا ہے اور اسی طرح اگر آپ سے antonyms کے بارے میں پوچھے جائے تو antonyms کا مطلب ہوتا ہے opposite words یہ بات ہم نے تقریبا اپنی ہر ویڈیو میں بتائی ہے بتانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے تاکہ اگر آپ نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی اور آپ کی وہ ویڈیو مس ہو گئی ہے تو کوئی بھی چیز آپ کی miss نہ ہو تو اس کا جو آنسر کا antonyms پوچھا گیا ہے جس میں بتا چکا ہوں کہ opposite word تو attraction کا جو opposite word ہوتا ہے repel تو attraction کا جو antonyms ہوگا وہ ہوگا repulsion یعنی کہ جو ہمارا answer ہے repulsion question number 29 synonym of civil synonym کا مطلب ہوتا ہے same words answer ہے اس کا public تو guys انشاءاللہ interview کی بھی experiences ہم daily basis پر share کرتے رہیں گے کیونکہ اب بچوں کے test تقریبا initial complete ہونے والے ہیں اور وہ اپنے initial interview کے experiences ہمارے ساتھ share کر رہے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ experiences آپ کے ساتھ share کریں تاکہ interview کے لئے حاصل بھی جو initial test clear کر سکتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان interview کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں ان کو لازمی طور پر دیکھیں کیونکہ interview میں سیلیکشن کا ریشو ہے وہ بہت کم ہے ابھی کچھ بچوں نے میسج کیا تاکہ 60 ہمارے پاس ٹوٹل سٹوڈنٹ سے ان میں سے حالی دس کو شورٹ لسٹ کیا ہے اور پانچ یا چھے کو ان میں سے ریپر کیا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اچھے طرح سے interview وغیرہ دے تاکہ آپ لوگ شورٹ لسٹ اور آپ لوگ کے لئے کوئی پورٹنٹ اور انفورمیٹی ہونے والی آپ لوگ کے لئے تو گائز امید ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل